اسلام علیکم موزوز ناظرین آج میں آپ کو متعرف کرانے جا رہا ہوں سولر کی دنیا میں بڑی زبردست اور ہمیزنگ ڈیوائس کے بارے میں تو یہ پیارے دوستو ڈیوائس آپ کو جو انورٹر آپ کے دو لاکھ تک کی قیمت رکھتے ہیں ان کے فیچر آپ کو سمپل اس ڈیوائس میں ملنے جا رہے ہیں موزوز ناظرین اس ڈیوائس کے ڈیزائن کرنے کی ضد کیوں پیش آئی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ آپ کے تین کلو وارڈ اور پانچ کلو وارڈ کے جو سمپل انورٹر ہیں ان میں آپ کے گھر کا لوڈ جو ہے وہ سنگل جو آپ کی پورٹ ہوتی ہے اس سے چلایا جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے لوڈ کے اندر ڈیویجن نہیں ہوتی آپ کا ہیوی لوڈ اور لائٹنگ لوڈ صرف ایک پورٹ پر چل رہا ہوتا ہے تو پیارے دوستو یہاں پر آپ اس لوڈ کو اپنی مرضی سے سوچنگ نہیں کرا پاتے پیارے دوستو اگر رات کے وقت آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کا تمام تر لوڈ جس میں لائٹنگ لوڈ اور ہیوی لوڈ مثال کے طور پر آپ کا ایسی بھی چال رہا ہے تو وہ بھی آپ کی بیٹریز پر شفٹ ہو جائے گا تو موزوز ناظرین جو کہ آپ کی ڈیڑ سے دو گھنٹہ آپ کی بیٹریز استعمال ہوں گی اس کے بعد آپ کا گھر تاریخ میں چلا جائے گا فیچر کے لیے جو ہیں وہ مہنگے انورٹرز یہ فیچر فرام کرتے ہیں جن میں آپ کے لیے دو دد پورٹس بنائی جاتی ہیں تاکہ اپنا لائٹنگ لوڈ آپ الاغ اس کے اوپر ڈالیں اور ہیوی لوڈ الاغ ڈالیں تاکہ لوڈ شیڈنگ کے کیس میں آپ کا لائٹنگ لوڈ چلتا رہے یعنی کہ لائٹیں اور پنکھیں آن رہے جبکہ ہیوی لوڈ جو ہے وہ بیٹری پر شفٹ نہ ہو بلکہ آف ہو جائے تو پیارے دوستو وہ تمام تر انورٹر آپ کو پونے دو سے دو لاکھ کی رینج میں ملتے ہیں تو پیارے دوستو کیوں نہ آپ کو وہ تمام تر مہنگے فیچر آپ کو اس چھوٹی سی ڈیوائس میں فرام کیے جائیں تو یہاں پر اس ڈیوائس کا نام ہم نے ایس ڈیو رکھا ہے یعنی سنگل ٹو ڈوال آؤٹپوٹ یعنی کہ آپ سنگل سورس کو دو آؤٹپوٹ کے درمیان شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر پیارے دوستو اس ڈیوائس میں آپ کو دو فیچر ملنے والے ہیں ایک تو آپ اس سے دو طرح کے آؤٹپوٹ سوچ کرا سکتے ہیں یعنی کہ لائٹنگ اور ہیوی لوڈ جس میں آپ مختلف طرح کے ہیوی لوڈ الیکٹرک آئرن اے سی وغیرہ اور آپ ویٹر پمپ کو رکھ سکتے ہیں تو پیارے دوستو جب تک سولر رہے گا یہ تمام تر لوڈ آپ کا سولر سے چلائے گا اور جو ہی سولر یا وابڈہ ختم ہوتا جائے گا تو یہ بیٹری بیک اپ سے آپ کا ہیوی لوڈ آپریٹ نہیں کرائے گا اب دوسرا اپشن یہ آتا ہے کہ آپ اس کے اندر سمپل سیٹنگ کے ذریعے تو یہاں پر آپ کو کچھ ٹچ بٹن نظر آ رہے ہیں تو ان کے ذریعے پیارے دوستو آپ پروگرام کر کے چھوٹی سی سیٹنگ سے آپ بیٹری کی پرسنٹیج رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ہیوی لوڈ جو ہے وہ تیس پرسنٹ بیٹری یوز ہو یا پچاس پرسنٹ یوز ہو تو ہم ہیوی لوڈ کو اپریٹ کرتے رہیں اس کے بعد ہمارا ہیوی لوڈ جائے و بند ہو جائے تو پیارے دوستو ابھی ہم نے یہ سسٹم اسٹال کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو یہ ڈیوائس اسٹال کر کے اس کی پراپر وائرنگ اور اس کی سیٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے اگاہ کرتے ہیں تو پیارے دوستو ضروری نہیں کہ آپ ڈیٹ سے دو لاکھ کے انورٹر خریدیں صرف اس فیچر کے لیے جو کہ ہمارے پاس ٹیسلا کا ہلی اور سولر میکس کا آن ایکس سیریز کے انورٹر جو ہیں وہ ڈیٹ سے دو لاکھ کی قیمت میں آتے ہیں جن میں آپ کو یہ فیچر دیکھنے کو ملتا ہے تو پیارے دوستو آپ سمپل انورٹر کے ساتھ یہ ڈیوائس لگا کر اپنے جو آٹپوٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو موزو ناظرین آپ کو پیکٹیکلی سمجھانے کے لیے یہاں پر میں اس سسٹم کے اوپر یہ ڈیوائس اسٹال کرنے جا رہا ہوں جو کہ موزو ناظرین ہم نے تین دن پہلے یہ سسٹم انسٹال کیا ہے سولر میکس کا آر فور سیریز انورٹر کے ساتھ تو پیارے دوستو جس کے ساتھ ہم نے دو دت بیٹریز استعمال کی ہیں چوبیس وولڈ کا سسٹم بنتا ہے تو پیارے دوستو اس ڈیوائس کے اندر آٹو سینسنگ ہے کہ اگر آپ کا چوبیس وولڈ کا سسٹم ہے تو بھی آپ اس کو سمپل انسٹال کریں گے اگر آپ کا اٹھالیس وولڈ کا یعنی چار بیٹریوں والا سسٹم ہے تو بھی آپ اس کو ڈریکٹ انسٹال کریں گے یہ آٹو سینس کر لے گا تو یہاں پر پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بارہ وولڈ کے ساتھ سوٹے بل نہیں ہے کیونکہ اس میں تو آپ کو ہیوی لوڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اب پیارے دوستو اس کو یہاں پر ہم انسٹال کریں گے تو اس کو انسٹال کرنے کے لیے کنیکشنز کی جو ترتیب ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جو ہمارے سولر کا بریکر ہے اس سے ہم یہاں پر سولر کی سپلائی پہنچائیں گے اور جو بیٹری کا بریکر ہے اس کی آٹ سے یہاں پر بیٹری ٹرمینل تک لے کے جائیں گے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور مین جو ہے وہ یہاں پر پہنچا دیں گے اور انورٹر کی جو ہے یہاں سے جو انورٹر کی جو آٹ جا رہی ہے وہ یہاں پر جو کہ ہمارے پاس انورٹر کی آٹ تو یہاں پر ہمارے پاس چینج آور کی دو نمبر پوزیشن پر آ رہی ہے تو یہاں سے ہم ریموو کر کے اس کے انورٹر کی یہاں پر اس ان ٹرمینل پر پہنچا دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہمارا جو سمارٹ لوڈ ہے وہ L1 پہ ہو جائے گا اور جو ہیوی لوڈ ہے وہ L2 پہ ہو جائے گا تو L1 جو ہے وہ جو وائرز ہماری یہاں سے اٹھو کے جاری ہیں ہمارے لوڈ میں L1 اس کو رکھیں گے اور L2 کے لیے پیارے دوستو تو پیارے دوستو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹی بی کے اندر جو ہم نے چینج آور بریکر استعمال کیے ہیں اسی کے لیے ہم L2 کی جو وائر ہے وہ ہم ان بریکر تک پہنچا دیں گے اب آپ کو کنیکشنز کے بارے میں بتاتے چلیں تو جو سولر سے ہماری آوٹپٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے جو کہ ہم نے چینج آور میں ڈال کر اس کو سوچنگ کرائی تھی تو یہاں سے میں نے نکال کر اگر آپ نے چینج آور لگایا تو آپ چینج آور سے نکال کر اس کو یہ انوائٹر کی آوٹ ہے یہ ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹرمینل پر لگائیں گے انوائٹر کی جو سپلائی ہے ان پر اور اس کے بعد یہاں پر ہم L1 جو ہے وہ لا کر یہاں پر لگا دیں گے اس کی جگہ پر اور اس کے بعد جو ہمارا L2 ہے جو کہ ہمارا ہیوی لوڈ ہے وہ وائر ہم نے یہاں پر ایک ایک ایکسٹر ڈالی ہے جو کہ یہاں سے ہوتی ہے یہ ہماری یہاں ڈی پی کے اندر ہو کے اس بریکر پہ آ رہی ہے جو کہ ہمارا AC کا بریکر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چینج آور سے یہ ہمارا جو AC کا بریکر ہے یہ AC کو یہاں سے جو ہے وہ ہم ہیوی لوڈ ایز ایک کنسیڈر کریں گے اور وائر یہاں پر پیارے دوستو آپ 1 ایم ایم بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف اس کے اکنالجمنٹ کے لیے ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ چیک کرتا رہے کہ کونسی چیز پریزنٹ ہے اور کس چیز کی کیا کچھ ویلیو ہے تو فائنلی پیارے دوستو ہماری ڈیوائس انسٹال ہو چکی ہے ابھی اس کو آن کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے بیٹری بریکر کو آن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جو ہے وہ ہماری ڈیوائس سٹارٹ اپ ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آر ٹو ڈیٹیکٹ ہے کہ ہمارا 24 وولٹ سسٹم ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی وی ہوکے ہیں بیٹری کے وولٹیج دکھا رہا ہے یہاں پر اور جو مین ہیں وہ 239 وولٹ ہیں جو کہ آپ یہاں پر نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں 239 وولٹ اور اس کے بعد L2 ہمارا آن ہے اس وقت L2 آن کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا جو ہے وہ سولر اور وابڈا دونوں موجود ہیں اور ہمارا بیٹری کا لیول جو ہے وہ اس کی رینج میں ہے اس لیے L2 ہمارا آن اگر اس کی سیٹنگ کی بات کرو تو یہاں پر پہلے دوستو آپ نے سیٹ کو پریس کرنا ہے اور یہاں پر سیٹنگ اور وارننگ لکھا وہ نظر آئے گا آپ کو اس کے بعد آپ دوبارہ پریس کریں گے تو یہاں پر پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری ہائی وولٹیج آگئے ہیں بیٹری ہائی وولٹس کو مطلب ہے کہ جب بیٹری کے وولٹس یہاں تک پہنچیں گے تو آپ کا دوبارہ L2 آن ہو جائے گا اس کے بعد بیٹری لو وولٹس ہیں یعنی کہ بیٹری کے وولٹس اگر 25.5 تک پہنچیں اور اس کے بعد آپ کا L2 جو لوڈ ہے وہ آف ہو جانا چاہیے تو یہاں پر پیارے دوستو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو سیٹنگ ہے 25.5 وولٹ یہ ہمارے پاس 24 وولٹ سسٹم میں تقریباً بیٹری کی 50% جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ وہ وولٹس ہیں تو یہاں پر 50% بیٹری یوز ہو جائے گی یعنی 25.5 تک بیٹری کے وولٹس پہنچیں گے تو ہمارا L2 جو ہے وہ مکمل آف ہو جائے گا اور پھر دوبارہ جب ہمارے جو ہے وہ بیٹری کے وولٹس جو ہے وہ چارجنگ سولر سے یا وابڈا سے جسے بھی ہو تو ہمارے وولٹس جب 28.8 تک پہنچیں گے تو دوبارہ L2 آن ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مین ہائی وولٹس آ رہے ہیں مین ہائی وولٹس یہاں پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں مین لو وولٹس اور سسٹم وولٹس جو ہیں یہ 24 وولٹس ہے ویسے تو یہ آٹو دیڈیکٹ کر لیتا ہے لیکن اگر آپ یہ آٹو دیڈیکٹ نہیں کرتا تو آپ یہ پلس اور نیگٹیب دونوں بٹنز کو برابر پوش کر کے رکھیں گے تو یہاں پر یہ جو ہے وہ آپ کا سسٹم اس کو چینج کر دے گا تو موزز ناظرین اب آپ کے لوڈ جو ہیں وہ سوچنگ ہو گئے یعنی کہ اگر آپ کوئی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور 50% تک آپ کا سسٹم بیٹری یوز کر لیتا ہے تو اس کے بعد L2 کو آف کرا دے گا اور L1 آن رہے گا یعنی سمال لوڈ آپ کا آن رہے گا تو موزز ناظرین ابھی آپ کو اس کا جو کول ٹیسٹ ہے وہ میں کرا دیتا ہوں یہاں سے ہم جو ہے وہ اس کی وابڈہ بند کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے وابڈہ اس کی بند ہوگی ہے اور اب میں یہاں پر اس کی جو ہے وہ سولر بند کرتا ہوں اور سولر بند کروں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ L2 آپ کا آف کنڈیشن پر چلا گیا ہے ابھی دوبارہ جب میں اس کو سولر آن کروں گا اور یہاں سے ہم اس کی جو ہے وہ وابڈہ آن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ L2 دوبارہ آن پوزیشن پر چلا گیا ہے تو موزز ناظرین آپ اس طرح ایک چھوٹی سی ڈیوائز کی مدد سے لاکھوں روپے کے انورٹر کی سہولیات جو ہیں وہ ایک سادہ انورٹر میں استعمال کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو آپ پورے پاکستان سے آن لائن خریدنے کے لیے آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر آرڈر جو ہے پلیس کر سکتے ہیں تو موزز ناظرین یہ ڈیوائز آپ کو چھے ہزار پے میں دستیاب ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے اپنا آرڈر پلیس کرا سکتے ہیں امید کرتے ہیں پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کافی کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو مستقبل میں بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اپنا رکھئے گا ڈیسا خیال اللہ نگمان